میرے نام عربن گپتہ ہے اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی ویلکشن کتاب کے بارے میں بتاؤں گا اس کتاب کا نام ہے دیواز سوپ اور اس کو انیس سو اکتیس میں گزرات کے پرسد شک شاید گیجو بھائی بدیکہ نے لکھا تھا گیجو بھائی بدیکہ گاندی جی کے سمکالین تھے گاندی جی جیسے ایک وکیل تھے وہ بھی ساؤتھ آفرکہ ہو کر کے آئے اور بعد میں بمبئی کے ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے پر وقالت کا پیشہ ان کو راست نہیں آیا تب ہی گیجو بھائی کے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا نریند بھائی اور وہ نریند بھائی کے لالن پالن میں پوری مستیدی سے جڑ گئے انیس سو بیس میں سب سے پرسد شکشاوید دنیا میں تھی مونٹسری تو گیجو بھائی نے مونٹسری کا بہت گہن ادھین کیا اور ان کا جو سب سے بڑا یوگدان ہے وہ ہے مونٹسری کو بھارت کی مٹی پر اتارنا گیجو بھائی کی مونٹسری سے کئی باتوں پر اسہمتی تھی انہوں نے دو سو قریب کتابیں لکھی جس میں بیس ماں باپ اور شکشکوں کے لیے ہیں پہ اگر انہوں نے صرف ایک کہانی ایک پستک دیوہ سوپ نے لکھی ہوتی تو وہ شکشا چھید کے اندر عمر ہو گئے ہوتے دیوہ سوپ کا مطلب ہے ڈے ڈری میں یعنی دن کا سپنا اور یہ ماہول انیس سو بیس کا یہ ایک طرح سے اوٹو بائی گریفکل ہے گیجو بھائی کی اپنی اپنے جیون کو درشاتی ہے اس میں ایک شکشک ہوتے ہیں جنس کا نام ہے لکشمی شنکھ ہے اور جو کچھ بھی وہ شکشا کی چھتر میں دیکھتے ہیں اسے وہ بے حد پیڑ تھے یونیفارم پاٹھ پستکے پرارتنا گھنٹی ان کو لگتا ہے یہ سب پرتیق ہیں صرف پر اس کا شکشا اسلی شکشا سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ مانتے تھے آپ پیلا بستر پہنے ہیں کی کالی یونیفارم پہنے ہیں یا سفید کپڑے پہنے ہیں اس سے آپ کے بھیجے میں کیا جاتا ہے اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو لکشمی شنکر بہت مولک سوال پوچھتے تھے اور آج بھی اگر اس طرح کا کوئی شکشک ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ سرفرا ہے یہ پاگل ہے پر لکشمی شنکر دراصل بہت مولک تھے اس میں ایک انگریز ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر تھے اس کے پاس لکشمی شنکر جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صاحب یہ پریکشاہ نہیں ہونی چاہیے یہ پاٹھ پستک نہیں ہونی چاہیے گھنٹی نہیں ہونی چاہیے انگریز ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ان کو دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم بڑی گرانتھکاری باتیں کر رہے ہو بڑی ریڈکل باتیں کر رہے ہو دیکھو میں تم کو ایک چوتھی کلاس دیتا ہوں اور ایک برس کے لیے تم جیسے مرضی چاہے اس ککشا کو پڑھاؤ میں تمہارے آڑے نہیں آؤں گا پر دیکھو انت میں بچوں کو پریکشاہ ضرور دینی پڑے گی ایکزیم ضرور دینے پڑے گا تو میری بھی نوکری جائے گی میں تم کو سرک اتنی چھوٹ دے سکتا ہوں اور اس سے زیادہ نہیں ہے خیر لکشمی شنکر اس چنوٹی کو سویکار کر لیتے ہیں انہوں نے شکشاہ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے شکشاہ کی فلسفی شکشاہ کا سماش شاستر تمام تھیوریز سے لینس اگلے دن لکشمی شنکر ککشا میں جاتے ہیں چوتھی ککشا میں اب وہاں چالیس پچاس بچے ہیں کلاس کے اندر خوب شور مچا رہے ہیں اودھم مچا رہے ہیں ایک دم مچھی بزار جیسے ماں ہو لیں تو لکشمی شنکر بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم آج شانتی کا کھیل کے لیں گے میں کہوں گا اوم اور تم اپنی آنکھیں بند کرنا انہیں لگا کہ اس سے ککشاہ میں کچھ شانتی استحابت ہوگی تو پھر گروہ چی تو اوم کہہ رہے ہیں پر بچے اس کے بعد میں کتے بلی کے آواز نکالنے لگے ہیں تو لکشمی شنکر کو لگا کہ میں نے بہت تھیوری پڑھی تھی پر آج اصلیت کو میں نے جھیل لیا تو اس سے لکشمی شنکر بے خد ہی پیڑت ہوتے ہیں اور کتاب میں لکھائے کی رات کو دو بجے تک ہوتیل قدمی کر رہے ہیں وہ بہت ہی پیڑت ہیں پینڈ ہیں کہ آخر کروں تو کروں کیا بچے بچوں کے ہردے کو کس طرح سے سپرش کروں ان کے دل کو کیسے چھوں خیر اگلے دن لکشمی شنکر کلاس میں آتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں بیٹا آج تمہاری چھٹی ہے اب چھٹی ہے جادوی شرط ہوتا ہے چاہاں کوئی سکول ہو کوئی لیبل ہو کوئی تمگا ہو چھٹی چھٹی ہوتی ہے اور بچے سب خوشی خوشی ککشا کے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج چھٹی ہے اور تبھی لکشمی شنکر ککشا کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ چھٹی ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج تمہاری چھٹی تو دی ہے پر اگر تم مجھے احزازت دو تو میں تم کو ایک کہانی سنا رہا چاہتا ہوں اب بچے کہتے ہیں اچھا شکشک ہے یہ بوڑا اچھا شکشک ہے ایک تو چھٹی دے رہا ہے اور ہم کو کہانی سنا رہا ہے تو سب بچے بیٹھ جاتے ہیں اب لکشمی شنکر کی کہانی شروع ہوتی ہے اور اس پستک کے اندر تین لائن ہے ایک راجہ تھا اس کے ساتھ محل تھے اور جس کلاس کے اندر اتنا شورکل مچ رہا تھا بچے ادھم مچا رہے تھے پتھر بازی کر رہے تھے وہ سب بلکل بھیگی بللی جیسے چپ چاپ بیٹھ کر کے کہانی سن رہا ہے یہ کہانی تین گھنٹے تک چلتی رہتی ہے سکول کی ختم ہونے کی چھٹی کی گھنٹی بچ جاتی ہے تیسری کے بچے پانچ فی کے بچے اپنا بستہ لے کر کے گھر بھاگ رہے ہیں یہ بچے کہتے ہیں گرو جی تھوڑا سا کہانی کو اور لمبا کیجے تو لکشمی شنکر کہتے ہیں کہ بھائی آج میں نے بچوں سے کچھ سیکھا اور اچھا شکشک وہی ہوتا ہے جو روز بچوں سے کچھ سیکھتا ہے بچوں سے سیکھتا ہے اب اگلے دس تن کہانی در کہانی اور جو بچے اتنا شور مچا رہے تھے جن کو کہیں گے شیطان شیطان تھے اپدروی تھے وہ سب کے سب گولہ بنا کے چپ چاپ بیٹھے ہیں ان میں سے اگر کوئی بچہ تھوڑی سی بھی آواز کرتا ہے تو باجو کا بچہ اس کو چپت مارتا ہے اس سے کہتا ہے تمہیں شیطانی کرنی ہے تو بھار جاؤ ہماری کہانی میں بادہ مد ڈالو اس میں وگ مد ڈالو اب یہ کوئی ٹیچر کے ہاتھ کا ڈنڈا نہیں ہے سوٹا نہیں ہے پر کیونکہ کچھ بہت جیوند آئی چل رہا ہے جو بچوں کو اپنی طرف آکرشت کرے ہوئے ہیں ایک چمبک کی طرح سے بچوں کو اپنی اور کھیچے ہوئے ہیں تو یہ تھا کہانیوں کا جادو اب اگلے دس دن لکھنی شنکر کے ککشا میں کہانی در کہانی اور سب بچے منتر مگد اب یہ پوری جو خبر ہے اسکول کے اندر آگ جیسے فیل جاتی ہے کہ چوتھی کے بچوں کو چاندی کی چاندی ہے کہ دنبر نہ پٹھے ہو نہ گھڑت کے پہاڑے یاد کرنے ان کو نہ سنسٹ کے شلوک رٹنے یہ دنبر کہانی کہانی سنتے ہیں تو تیسری کے پانچری کے بچے بھی اپنے شکشک سے کہتے ہیں سر کی آپ بھی ہم کو کہانی سنائی ہوئے نہیں تو ہم چوتھی میں جا کے بیٹھیں گے اب اس سے جو سکول کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ چر مرانے لگتا ہے باقی ٹیچر جو ہیں لکھنی شنکر کے ایک دم خلاف ہو جاتے ہیں یہ کیسا نیا سکول میں رکروٹ آیا ہے اس نے سکول کا پورا ڈسپلن ڈھنگ کر دیا ہے اچھے جو کہانی بچے پڑھتے ہیں اس پر اگلے دن ایک منچن کرتے ہیں ایک ناٹک کرتے ہیں لکھنی شنکر بھی اس میں کسی میں چوہ بن جاتے ہیں کسی میں دربان بن جاتے ہیں کسی میں راجہ بن جاتے ہیں اور جو بھائی کی ایک بلکل لمبی لمبی موچھے تھی تو گاندی جی نے ان کو ایک خطاب دیا تھا موچھالی ماں یعنی موچھو والی ماں اب سب گیاروے دن جب بچے آتے ہیں تو وہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ گرو جی اور کہانیاں سنائیے اور کہانیاں سنائیے تو لکھنی شنکر کہتے ہیں کہ بیٹا میری کہانیوں کا جتنا خزانہ تھا وہ تو تم لوگوں نے لوٹ لیا ہے مجھے اور کہانیاں یاد نہیں آئیں تو ہمارے کلاس میں چالیس پچاس بچے ہیں اور ہم سبی کے پاس میں وہی پاٹھ پستک ہیں تو توبہ توبہ اس ورش تم پاٹھ پستکیں مت خریدنا ہے جو تمہیں تین کتابیں خریدنی ہیں ان کے پیسے مجھے دے دینا ہے اور تم کو کہانیوں میں اتنا آنند آیا ہے تو میں ہر ایک بچے کے لیے تین سچتر کہانیوں کی کتابیں خرید کر کے لاؤں گا تو اس طرح سے انیس سو بیس کے دشک میں لکشمی شنکر سرکاری اوباؤ پاٹھ پستکوں کو اس کو اپنے ککشا سے نکال کر کے ایک کلاس روم لائبری ستھاپک کرتے ہیں جس میں دیڑھ سو پستکیں ہوتی ہیں اور یہ لائبری کہاں سے آئی اس کا پیسہ نہ تو ورل بینک نے دیا نہ یونیسیف نے دیا نہ چیف منسٹر کے فنڈ سے آیا یہ سب بچوں کے بابات کی جیبوں سے پیسہ آیا اب جب بچے ایک دن کہانی پڑھتے ہیں اگلے دن اس کا منچن کرتے ہیں اس پر ناٹک کرتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ان کے ککشا کے اندر تھوڑا شور گل ہوگا اور باقی شکشک بس اس کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے جا کر کے پرنسپل کے پاس کیا اور شکایت کی کہ صاحب یہ لکشمی شنکر کے کلاس کے اندر اتنا شور ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں بھا پاتے ہیں ہم پڑھا نہیں پاتے ہیں تو پرنسپل نے آ کر کے لکشمی شنکر کو بہت ڈانٹ پلائی کہ دیکھا ایسا نہیں چلے گا مجھے تو پورے سکول کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور آپ کے کلاس میں شور نہیں ہو سکتا اب ایک دن لکشمی شنکر بچوں کو کچھ بھوگول کے بارے پڑھا رہے تھے سیڈیمنٹری راکس آگنی پتھر اب یہ بڑے بڑے میٹا مورفک راکس اب یہ ویجیان کی جو شبتہ والی ہے وہ اتنی جملہ توڑ ہے اور بڑی بوجھل ہے کہ ایک بچے کو نیند آ گیا اور ککشا میں سو گیا تو لکشمی شنکر نے سوچا کہ اس میں گلتی اس بچے کی نہیں ہے یہ گلتی میری ہے کھوٹ میری ہے کہ نہ تو اس بچے نے کبھی یہ پتھر دیکھے ہیں اور میں اتنے اتنے بڑے شبد استعمال کر رہا ہوں تو وہ ککشا میں سوے گا نہیں تو بچارہ کیا کرے گا تو اس دن سے انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا صبح بچے آتی تھی کلاس بس ایک ملنے کی جگہ تھی اس کے بعد میں ایک چادر لے کر ندی کے کدارشہ لے جاتے تھے اور وہاں جو کل کہانی پڑھی تھی اس کا منچن کرتے تھے بلکل بھلند آواز میں منچن کرتے تھے اور اس کے بعد میں وہاں پہ سارا بھی جانتو ککشا کے باہر ہیں ندی، نالے، پیل، برکش، اوشیدی ورکش، چڑیا اس کے بعد میں وہ تمام کسیم کی مٹیاں کھٹے کرتے تھے پتھریں کھٹے کرتے تھے چڑیوں کی انڈے کھٹے کرتے تھے گھوسلے، ان کے پنک، اوشیدی ورکش جس کو کہیں گے کہ ان کے پریویش میں جو کوئی بھی چیزیں تھیں ان کا ایک ایک سپیسمن، ایک ایک نمونہ کھٹا کرتے تھے تب ان سی آٹی کا گھٹھن نہیں ہوا تھا اور انوائرمنٹل ایڈوکیشن ایک برشے نہیں تھا پر دراصل یہی بچے کھڑ رہے تھے اپنے پریویش کو جانو رہے ہیں اور صاحب، انت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سال ختم ہونے جا رہا ہے اور سکول کا وارشک اوتصف ہونے والا ہے انوال ڈے اور اس کے لئے بہت بڑھ چڑھ کے پرچار تیاریاں شروع ہو رہی ہیں تو لکشمی شنکر نے پرنسپل سے کہا یہ وارشک اوتصف بچوں کے پرتیق انیائے ہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں گا تو پرنسپل نے ان کو بہت ڈاٹا کہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں یہ ہمارا بہت پرانا ایک پرمپرہ ہے اسکول کا وارشک اوتصف اس میں سارے شکشک شریک ہوتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں شامل ہونا پڑے گا تو بہت ڈانٹ اوٹ کے بعد میں لکشمی شنکر اس میں شامل ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں پر ایک شرط کے اوپر انہوں نے کہا دیکھئے میں اس کے لئے کچھ بھی کترم کچھ بھی آرٹیفیشل نہیں رچوں گا جیسے تین سو چونسٹ دن میری ککشا چلی تھی ویسے ہی وہ تین سو پینسٹویں دن بھی چلے گی اور جو مہا مہم ہے جو چیف گیسٹ آئیں گے وہی یہ نرلا نے کہ میں صحیح پت پہ تھا یا میں کہیں بھٹک یہ آ تھا اب وارشی کوت سب کے لئے جو چیف گیسٹ ہوتے ہیں یہ وہی ڈسٹرٹ ایڈوکیشن آفیسر ہیں جنہوں نے لکشمی شنکر کو اس پریوک کو کرنے کی انمتی بھی تھی اب صاحب چاروں طرف جھنڈی تورن جھنڈے لگے ہوئے ہیں ایک ریڈ کارپٹ بچھا ہے مہا مہم کے سواگت کے لئے اور اس کے بعد میں اسٹیج پر ایک بچہ آتا ہے اور وہ اس سنسکت کا ایک بڑا بھاری شلوک دو لائنیں سنا پاتا ہے اور اس کے بعد میں روٹ جاتا ہے بھول جاتا ہے صرف رٹا تھا اس کا چہرہ تمتم آنے لگتا ہے ہوایے چھوٹنے لگتی ہیں پسین آنے لگتا ہے اب یہ کوئی ایک سکول کی بات نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ہم سامانتا ہر ایک سکول میں دیکھتے ہیں تو مہا مہم نے یہ سب دیکھا اس کے بعد میں وہ لکشری شنکر کی ایک اکشہ میں گئے بچوں نے کل جو کہانی پڑھی تھی آج اس کا وہ منچن کر رہے تھے اس پر ناٹک کر رہے تھے اور سب بچوں کے چہرے پر ایک سہج بھاو تھا نہ کوئی ڈر نہ کوئی بھے اور لکشری شنکر بھی اس میں ایک چھوٹا سا پاتھ بنے تھے اور بچوں کو 364 دن انہوں نے اس طرح کے ناٹک کرے تھے تو شبدوں کے ساتھ میں ان کی ایک طرح سے مطرتہ ہو گئی تھی ایک ہیاری ہو گئی تھی اگر کہانی ایک پار سمجھ میں آ جائے تو ڈائیلوگ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائیلوگ وہاں پر اسی شن اپنے ڈائیلوگ بنا سکتے ہیں کونسی بڑی بات ہے تو بچوں بچی جو ہے شبدوں کے ساتھ میں بلکل ایک ایک رم گئے تھے تو انہوں نے یہ سب دیکھا اور بات میں جو بچوں نے پریعاورن اپنے آس پاس کے پریویش کے جتنے سپیسمن اکھٹے کرے تھے نمونیں اکھٹے کرے ایک نمائش تھی آلگ لگتا نا کہ پتے عوشدی ورکش پنک مٹیاں پتھر اس کو دیکھ کر کے جو ڈسٹرک ایوکیشن آفیسر تھے وہ بلکل گد گد ہو گئے انہوں نے کہا سچی شکشہ یہ ہی ہے باقی سب ڈھونگ تھا تو یہ تھی دیواز سپن کی کہانی جس کو گیجو بھائی نے انیس سو اکتنس میں لکھا تھا اس پستک کو نیشنل بک ٹرس نے گیارہ بھارتی بھاشاؤں میں چھاپا ہے آپ سے انرود ہے کہ اس جیوندائی کہانی کو آپ ضرور پڑھیں